بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور علیہ السلام نے اس مبارک مہینے کے متعلق ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے غنیت الطالبین میں امام العلیاء حیرت سیدنا غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ نہوں آپ حضور علیہ السلام کی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمام مہینوں میں شعبان کو ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے مجھے تمام انبیاء میں حاصل ہے بہت برکتوں والا مہینہ ہے بہت رحمتوں والا مہینہ ہے اللہ کی رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مہینے کی برقات سے استفادہ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اسلامی مہینوں میں یہ آٹھمہ مہینہ ہے حضرت سیدنا غوث آزم بنیاد وطالبین میں ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان میں پانچ حروف ہیں لفظ شعبان میں پانچ حروف ہیں اور پانچوں اپنے اندر رحمتوں اور برکتوں کے عنوان لیے گئے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلا حرف شین ہے اس سے مراد شرف ہے یعنی شعبان المہذم میں اگر کوئی اللہ کی ذرف رجوع کرتا ہے اللہ کی بارگاہ مطابع کرتا ہے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شرف اطا فرماتا ہے اللہ کریم اسے شرف اطا فرماتا ہے آپ نے فرمایا اس کا دوسرا لفظ آئین ہے آپ فرماتے ہیں یہ عظمت سے ہے یعنی بلندی سے ہے یعنی اس میں جو اللہ کے حضور جھکتا ہے اللہ اسے لو لگاتا ہے حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عظمت اطا فرماتا ہے غنیت و طالبین میں ہی حضرت سیدنا غواظ عظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں اس کا تیسرا لفظ با ہے اس سے مراد آپ فرماتے ہیں بر ہے اس با سے بر ہوتا ہے یعنی نیکی یعنی اس میں جو نیکیاں کرتا ہے جو عمال سالح کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قربتہ فرماتا ہے اپنا قربتہ فرماتا ہے سیدنا غواظ عظم فرماتے ہیں شابان میں چوتھا لفظ الف ہے اس سے مراد الفت ہے یعنی جو اس میں اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت فرماتا ہے اور اس کو اپنا قربتہ فرماتا ہے یعنی اس میں اتنی قبولیت والے لمحات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی بندگی اتنی پسند آتی ہے کہ جو بھی اس میں اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے اور آپ فرماتے ہیں اس کا پانچوں ہر نون ہے یہ نور سے ہے یعنی جو اس میں اللہ طوی طرف رجوع کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے شابان میں روزے رکھتا ہے نفلی اور اللہ سے لولہ داتا ہے حضرت سیدنا غوث آزم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نور سے منور فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نور سے منور فرما دیتا ہے اللہ اکبر یہ خیر والا مہینہ ہے یہ اس میں خیر قصیر تقسیم ہوتی ہے حضرت سیدنا غوث آزم ہی غنیت الطالبین میں نقل فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے سوال فرمایا اے میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے کہ اس مہینے کو شابان کیوں کہا جاتا ہے اور اس کی یا رسول اللہ ارشاد فرمائے حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کو شابان اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں خیر قصیر تقسیم ہوتی ہے اس میں خیر قصیر تقسیم ہوتی ہے یعنی اس میں اللہ تعالیٰ خیر تقسیم فرماتا ہے اس میں ہر طرف خیر ہی خیر تقسیم ہوتی ہے یقینا ہم سب کی دعا ہے اس وقت ساری دنیا کی یہی دعا ہے ہماری آپ سب سننے والوں کی بلکہ آپ آمین کہہ کے شریک ہوئے جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس میں خیر قصیر تقسیم فرماتا ہے اس وقت ہر طرف قرونہ وائرس کی وبا پھیلی ہے اللہ کی مخلوق ہر طرف اس وبا کی وجہ سے پریشان ہے آئیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کیجئے اللہ تعالیٰ کے حضور حضور علیہ السلام کا وسیلہ پیش کر کے ارز کیجئے کہ اللہ تعالیٰ قرم فرمائے جیسا حضور نے فرمایا کہ اس میں خیر قصیر تقسیم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لئے بھی خیر قصیر فرمائے اپنی ساری مخلوق میں ایسی خیر قصیر تقسیم ہو کہ یہ قرونہ وائرس کی وبا ختم ہو جائے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفاء قاملہ عطا فرمائے اور جو اس کی وجہ سے پریشان ہیں جہاں اس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ دیگر تمام احباب کو اس سے محفوظ فرمائے حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو شعبان کی انداز میں تعظیم کرتا ہے اللہ سے لڑتا ہے عمال صالح کرتا ہے اللہ کی اطاعت کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کرتا ہے شعبان میں عمال صالح کرتا ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس مہینے میں کیے گئے عمال اللہ کو اتنے پسند آتے ہیں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک تو اللہ تعالی اس بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے اور دوسرا اگلے آنے والے سال میں اللہ تعالی اس کو تمام محفات و بلیات سے محفوظ فرماتا ہے محفوظ فرماتا ہے اس وقت شابان کا مہینہ ہے اس سے آگے رمضان آ رہا ہے جو برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے شابان میں روزے رکھیے اللہ سے رو لگائیے اور مخلوق خدا کے ساتھ اچھا کیجئے مخلوق خدا کے ساتھ خیر کیجئے اس وقت بالخصوص جب ایسے حالات ہیں کہ ہر طرف لوگ ڈاؤن ہے جو کہ کرنا ایک گورمنٹ کی ذمہ داری بھی تھی اور مجبوری بھی تھی جس کے علاوہ کوئی حل نہیں تھا اس میں صاحب سروت لوگ جن کو اللہ تعالی نے مال عطا فرمایا ہے صرف حقوق اللہ نہیں حقوق العباد بھی اللہ نے آپ پہ لازم کیے ہیں آپ اپنے علاقے میں غرابہ کا پتہ کریں جن کے پاس راشن نہیں ہیں ان تک راشن پہنچا ہے یہ عمل کر کے اللہ کو رازی کریں اللہ تعالی آئندہ آنے والے سال میں آپ سب کو تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے گا یہ زمانت حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے حضور علیہ السلام نے عطا فرمائی ہے مصدر امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے ام المؤمنین بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتی ہے مواہب میں المواہب میں امام قسطلانی ارشاد فرماتے ہیں کہ شابان کے مہینے میں قسرت سے حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھو کیونکہ آیت درود بھی شابان کے مہینے میں نازل ہوئی تھی اور آپ کے علم میں ہے نا کہ حضور علیہ السلام میں ایک مقام پر سجدہ میں ہونا غفروز ہو گئے سجدہ اتنا لمبا ہو گیا کہ حضرت عبدالر امام بنوف کہہ دے میں پریشان ہو گیا کہ کہیں حضور علیہ السلام نے اپنی حیات کا اگلا انداز تو نہیں اپنا لیا میں حضور کے لئے پریشان ہوا حضور علیہ السلام اٹھے حضور علیہ السلام سے میں نے ارس کی کہ یا رسول اللہ گویا کہ اتنا طویل تجزہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ سجدہ شکر تھا اللہ تعالیٰ نے مجھ آیت درود نازل فرمائی ہے آیت درود نازل فرمائی ہے درود و سلام میں بہت برکتے ہیں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں آخری حدیثوں جس پہ میری بات ختم ہمارے معزز دوست بہت ہی اللہ تعالیٰ نے بہت عزتوں اور بلندیوں سے روازہ ہے بہت عزت بھی عطا فرمائی ہے اجز و انکساری بھی عطا فرمائی ہے بڑی خوبصورت شخصیت ہے میرے دل کے بہت قریب ہیں ہمارے بہت اچھے دوست عادل عباسی صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب ان کو جانتے ہیں مشاء اللہ معروف ترین صحافی بھی ہیں آخری حدیث جس پہ میں اختتام کروں گا شابان درود و سلام کا مہینہ ہے آیت درود بھی اسی میں نازل ہوئی ہے اس وقت سب پہ ایک آفت مسئیبت اور بیماری چھائی ہوئی ہے درود و سلام سے آفات بھی ٹلتی ہیں ہر بات پہ میں حدیث سنا سکتا ہوں لیکن وقت بہت قریر ہے کئی حدیث ہیں کہ درود و سلام سے آفت ٹلتی ہے درود و سلام سے بیماریاں ٹل جاتی ہیں درود و سلام سے مشکل ٹلتی ہے اللہ کی رحمتوں کا نازل ہوتا ہے اور شابان تو ہے ہی ایسا برقت والا مہینہ کہ جس کے بارے میں مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جس کا وجود اتنا ہے کہ اس کے پیر زمینوں کے نیچے ہیں اور اس کا سر صدرت المنتحہ کے نیچے ہیں عرش کے نیچے ہیں حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا ایک عرش جو ہے وہ مشرق میں ہے اور ایک مغرب میں ہے حضور فرماتے ہیں اللہ کے عرش کے نیچے ایک نور کا سمندر ہے نور کا سمندر ہے جب بھی کوئی حضور علیہ السلام کا امتی درود و سلام پڑھتا ہے شابان کے مہینے میں وہ اللہ کے حکم سے وہ فرشتہ اس سمندر میں غوتہ زن ہوتا ہے وہ نکل کے اپنے پڑوں کو جھارتا ہے ہر قطرے کے بدلے حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ تخلیق فرماتا ہے اور وہ فرشتہ اس شابان میں درود پڑھنے والے کے لیے حضور طعام فرشتہ تخلیق فرماتے ہیں کہ درود و سلام پڑھو اگر کسی بھی دعا کے آگے اور پیچھے درود و سلام پڑھو گے تو یقیناً اس سے بیچ میں دعا کرو گے اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا دعایں معلق رہتی ہیں حضور طعام فرماتے ہیں انسان درود و سلام پڑھتا ہے تو وہ مقام قبولیت پر فائز ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی یہ دعا قبول فرمائے اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کا صدقہ اس عظیم مہ مبارک کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو کوئی دنیا کے جس ملک میں بھی ہے یا جس رنگ و نصر یا جس مذہب سے بھی تعلق رکھنے والا ہے جہاں جہاں یہ وبا ہے کرونا وائرس کی اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے میں حضور علیہ السلام کا صدقہ حضرت سیدہ کائنات صلی اللہ علیہ السلام کا صدقہ قرم فرمائے اس وبا سے ہم سب کو اس ساری دنیا کو حضرت عطا فرمائے اور ہم پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے حضرت حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں صحابی نے حضور سے سوال کیا یا رسول اللہ آپ شابان کے روزوں کو اتنا پسند کیوں کرتے ہیں حضور نے فرمایا شابان میں آمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب آمال اللہ کے حضور پیش ہوں تو روزے کی حالت میں ہوں شابان بہت برکتوں والا مہینہ ہے آپ سب بھی جہاں اپنے لیے اپنے عزیز وقارب کے لیے دعا کریں وہاں اللہ کی ساری مخلوق کے لیے دعا کریں اور میں نے آپ کو آج کل روزانہ ساڑھے تین بجے کیو ٹی وی پہ گرون وارث سے متعلقی گفتگو سماد بھی فرمائے میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا اور اس میں بھی بار بار میں یہی کہہ رہا ہوں اور ابھی بھی آپ سے یہی کہتا ہوں کہ اس وقت اللہ کو راضی کرنے کا اور اللہ کی رحمتیں سمیٹنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ وہ غربہ جو دھیاڑی لگا کے اپنے چولا جلائے کرتے تھے جن کے پاس راشن نہیں ہے ان تک راشن پہنچائیں اس وقت حکومت کا بھی ساتھ دیں اور اپنے عزیز وقارب کے لیے بھی اپنے رشتہ داروں کے لیے اپنے پڑوسیوں کے لیے ہر ایک کے لیے خیر کا باعث بنے آپ کی وجہ سے کسی خوک بیماری یا تکلیف نہ پہنچے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناسے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب لوگوں کو جو دیکھ رہے ہیں جو سن رہے ہیں پیر صاحب نے جو دعا فرمائی ماشاءاللہ اور جو شابان کی فیوز و برکات ہمیں بتائیں میرا خیال ہے کہ ہم سب کو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہئے اور احادیث مبارکہ کے حوالے دیکھے جو ہے وہ حضرت نے بتایا ہمیں کہ کتنی اہمیت ہے شابان کی شابان کے ایک ایک لفظ کا ترجمہ ہمیں بتایا کہ بزرگان دین اس بارے میں کیا کہتے ہیں اس سے متعلق کیا کچھ جو ہے وہ ہمیں فیض مل سکتا ہے تو ایک تو یہ کہ ہم ضرور وہ بھی کریں اور ساتھی ساتھ یہ ہے کہ ایک میسج جو ہم بار بار سب کو دے رہے ہیں وہ یہ میسج ہے کہ اس وقت اس مشکل گھڑی میں آخر کی گھڑی میں ہم صرف یہ معاملہ ہم پاکستانیوں تک نہیں ہیں مسلمانوں تک بھی نہیں ہیں پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رحمت اللہ العالمین تھے وہ عالم کے لیے رحمت بن کر آئے تھے تو ہمیں ان کے امتی کے طور پر اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہے اور ہمارا کردار کیا ہے ایک انڈیویجول ایک انفرادی طور پر بندہ یہ کردار ادا کر سکتا ہے کہ اگر وہ وہ اپنے ہاتھوں کی صفائی رکھے وہ اپنے گھر کی صفائی رکھے وہ بھرپور خیال رکھے کہ اس کی وجہ سے یہ بیماری کسی اور کو نہ لگی یہ وہ خیال رکھے کہ اس کو یہ بیماری نہ لگے اللہ سے خیر بھی مانگے اللہ سے دعا بھی کرے اور ساتھ ساتھ اس کی تدبیر اس کی دواء کوئی نہیں ہے اس کی صرف ایک ہی دواء ہے کہ وہ احتیاط ہے اپنے گھروں میں ہم سب رہیں جتنا رہ سکتے ہیں ریاست کے ساتھ تعاون کرنے کا وقت ہے یہ ہمیں ریاست کے ساتھ سب کو تعاون کرنا چاہیے اپنا بھرپور خیال رکھنا چاہیے اس موقع پہ جب ہمیں پتا ہے ہم ہزاروں لوگ کو یہ پھلا سکیں پھلا سکتے ہیں اپنا بھی بہت خیال رکھیں اپنے عزیز و اکارپ کا اپنے سراؤنڈنگ میں جو لوگ ہیں سب کا بہت خیال رکھیں آپ سب کا بہت شکریہ اور اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ حضرت کا مزید عزت اور برکت عطا فرمائے میرے دل کے بہت قریب ہیں اللہ نے ان کو بہت عزت عطا فرمائی ایک صحیح جسرہ انداز ہونا چاہیے بہت خوبصورت انداز رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ قبلہ عباسی صاحب کو مزید برکت عطا فرمائے آخر میں حمزہ آپ کو ضرورت و سلام کا مہینہ ہے قابے کے بدلوں تجاہ آفتے قبر آفتے قبر تیبہ کی شمسو دو ہاں تم پہ کرو رو درود تھنڈا میرا وہ کف پچاند سا سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کرو رو درود سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کرو رو درود سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کرو رو درود شاف روزی جزا تم پہ کرو رو درود دا فے جملا بلا تم پہ کرو رو درود دا فے جملا بلا تم پہ کرو رو درود اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا تم سے نہاں ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رو درود جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رو درود کعبے کے بدروں تو جا تم پہ کرو رو درود اور دو اشار قصیدہ بردہ کے انشاءاللہ آپ کی نظر میں انشاءاللہ مولایا قصیدہ بردہ شریف بیماریوں سے شفاقہ باعث بھی ہے امام بوثیری نے بھی تبلیق قصیدہ بردہ شریف بھی بیماریوں سے شفاقہ باعث بھی ہے اور اس میں دعا بھی نشاءاللہ تو اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اس سے نجات عطا ہاں بیماروں میں شفاق عطا ہاں مولایا صلی وسلم دائماً ابداً على حبیب بکا خیر الخلق كلهم ام انتا ذاکور جیران بیدی سلام ام انتا ذاکور جیران بیدی سلام مازجت دم انجرام مکلات بیدام مولایا صلی وسلم دائماً ابداً على حبیب بکا خیر الخلق كلهم هو الحبیب هو الحبیب الازی ترجح شفاقہ هو الحبیب والذی ترجع شفاته لکل حول من الحوالی مکتهیمین مولا یا صاب لي وسلم دائما ابدا یا ربی بالمصطفى بلغ مقا سیدانا یا ربی بالمصطفى بلغ مقا سیدانا واغفر لنا ماما طا یا راسع الكرامی مولا یا صلی و سلم دائما ابدا محمد سید کونین واثقلین محمد سید کونین واثقلین محمد سید کونین واغفر لنا محمد سید کونین سید کونین مستفечат این واثقلین موسیقی